اسٹاکم سویڈن سے عرف کسانہ کا اسلام قبول کیجئے بہت سے سوالات سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے آتے ہیں خصوصا جب سے سویڈن میں نئی حکومت آئی ہے اور نئی حکومت نے کہا کہ وہ امیگریشن کے جو قوانین ہیں ان کو تبدیل کر رہی ہے تو آئے روز جو میڈیا میں اس حوالے سے جب خبریں آتی ہیں تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال کرنٹ سویڈن کیا ہے خصوصا ریزڈنس پرمٹ کے حوالے سے ورک پرمٹ کے حوالے سے سٹیزنشپ کے حوالے سے سٹڈی ویزا بزنس ویزا وزٹ ویزا اور اسائلم اور اس سے ریلیٹر جتنی بھی فیملی ری یونین وغیرہ سارا ہے تو چونکہ یہ اس میں کچھ کنفیوینز بھی لوگوں کو ہوتی ہیں اور کچھ حکومت کی جانب سے بھی جب بات آتی ہے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ قانون بن گیا ہے یا ابھی یہ بن رہا ہے یا اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے تو ان تمام چیزوں کا یہ جو میں نے ابھی بتایا ان کا ہم جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو اس وقت لیٹسٹ سیچویشن ہے یعنی آج گیارہ جنوری ٹونٹی ٹونٹی تھری کو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو قوانین بن چکے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دوں گا جو ابھی پروسس میں ہیں اور کب بنیں گے اور اس سے کون لوگ جو ہیں ایفیکٹ ہوں گے تو یہ تمام طرح جو لیٹسٹ صورتحال ہے سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے وہ آپ اس ویلاغ سے جان سکیں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ورک پرمٹ کے حوالے سے کہ جو لوگ یورپی یونین کے باہر کے ممالک سے سویڈن میں کام کے لیے آتے ہیں ان کے لیے موجودہ حکومت نے ورک پرمٹ کی جو سب سے بڑی جو شرط تھی وہ انہوں نے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ ہے تنخواہ کی کم سے کم حد کتنی ہونی چاہیے تو اس حوالے سے نومبر میں جو ہے وہ پچھلے سال نومبر میں پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہو گیا تھا اس میں حکومت کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ تنخواہ کی نئی حد جو ہے وہ مقرر کرے اور دوسرا یہ کب سے جو ہے وہ قانون نافذ ہوگا تو ابھی آج کی تاریخ تک ابھی تنہا کی نئی حد مقرر نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ علم ہے کہ یہ نیا جو قانون ہے یہ جو نئی شرط ہے یہ کب سے جو ہے وہ لاغو ہوگی لیکن امکان زیادہ یہی ہے کہ یہ جو ان کے درمیان تھی دو ایگریمنٹ ہوا تھا اور جو موجودہ حکومت ہے وہ تقریبا تین تیس ہزار یعنی تھرٹی تری تھاؤزنڈ سویڈش کراؤن جو ہے وہ کم سے کم تنخواہ کی حد رکھے گی ورک پرمنٹ حاصل کرنے کے لیے اور ورک پرمنٹ میں جیسے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ صرف جوب آفر کافی نہیں ہے بلکہ ایگریمنٹ بقاعدہ سائن شدہ ایگریمنٹ ہوگا تب یہ قبول کیا جائے گا اور اس میں وہ گاہے بگاہے جائزہ لیتے رہیں گے کہ دو طرح کے لوگ جو ہیں ان کو ورک پرمنٹ کے لیے یہاں پہ اجازت ملے گی ایک عالی تعلیم یافتہ لوگ جن کی سویڈن کی مارکیٹ کو ضرورت ہے اور دوسرے وہ لوگ جو ہنرمند لوگ ہیں تو جو سویڈن کی مائیگریشن کی منسٹر ہے ماریا مائلمر ان سے یہ پوچھا گیا کہ ورک پرمنٹ کے لیے جو تنخواہ کی نئی حد ہے یہ کتنی ہوگی اور کب یہ اس پہ جو ہے وہ آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو انہوں نے کہا کہ بہت جلد ہم اس حوالے سے فیصلہ کریں گے تو تحال ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن امکان یہی ہے کہ یہ 33,000 سویڈش کراؤن پارمنٹ جو ہے وہ حد رکھی جائے گی اب بات کرتے ہیں ہم سویڈن کی شہریت کے لیے سیٹیزن شپ کے لیے جو سویڈش زبان اور سویڈن کی جو ثقافت ہے کلچر ہے یہاں کا جو نظام حکومت ہے اس کے بارے میں جو ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے جو امتحان کی شرط جو ہے اس کی صورتحال کیا ہے تو اس حوالے سے یہ تجویز ہے کہ جن لوگوں کو سویڈن کی جو ہے وہ شہریت دی جائے ان کو جو سویڈش زبان جو یہاں پہ ایس ایف آئی یا ایس ایفی جسے کہتے ہیں اس کا جو ڈی لیول ہے وہاں تک ان کو سویڈش آنی چاہیے اور یہ کافی ہائی لیول ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اخبار پڑھ سکیں سویڈش اخبار پڑھ سکیں آپ سویڈش ریڈیو کی خبریں سن کے آپ کو سمجھ آ سکیں کہ ان خبروں میں کیا کہا جا رہا ہے یا اگر سویڈش میں کوئی لیکچر دے رہا ہے تو اس لیکچر کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں تو یہ سویڈش سیٹیزن شپ کے لیے انہوں نے کافی جو ہے وہ ہائی لیول رکھا ہے تو اس حوالے سے جنوری ٹونٹی ٹونٹی ون میں انکواری مکمل ہوئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ایس ایف آئی کا جو ایس ایف ای کا سویڈش فار ایمیگرنٹس کا جو ڈی لیول ہے وہاں تک لوگوں کو سویڈش زبان آنی چاہیے جو انٹرنیشنلی جو ہے وہ بی ون اس کو سویڈش کا جو ہے وہ لیول کہتے ہیں اور سیٹیزن شپ کی طرح جن لوگوں کو سویڈن کا پرمننٹ ریزیڈنس دیا جائے گا یہاں پہ مستقل ویزا ان کے لیے بھی سویڈش زبان جو ہے اس کی شرط رکھی گئی ہے لیکن اس کی جو سطح ہے وہ نیشنیلٹی سے تھوڑی سی کم ہے وہ سی لیول کی ان کو جو ہے وہ سویڈش آنی چاہیے جس میں یہ ہے کہ وہ باتچیت کر سکیں اور وہ سویڈش لکھ سکیں اور کمیونکیشن کر سکیں یعنی پڑھنے لکھنے اور سننے میں ان کو جو ہے وہ مہارت ہو اور ساتھ ہی جو سکافتی ٹیسٹ سویڈن کی ڈیموکریسی ہے یا یہاں کی رینس ہے نا یہاں کا معاشرہ ہے تو اس حوالے سے یہ تجویز ہے کہ ایک ڈیجیٹل قسم کا ٹیسٹ ہونا چاہیے جس پہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ ٹیسٹ پہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات دے سکیں جبکہ نیشنیلٹی کے لیے جو ہے وہ انٹرویو ہو نیشنیلٹی دینے سے قبل اور اس کے بعد جن کو نیشنیلٹی دی جائے ان سے بقاعدہ طور پہ حلف لیا جائے کہ وہ سویڈن کے وفادار رہیں گے ابھی جو سویڈن میں جن لوگوں کو نیشنیلٹی ملتی ہے ان کے لیے کوئی لینگویج کی ابھی شرط نہیں ہے ابھی کوئی جو ہے وہ انٹرویو نہیں ہوتا اور ابھی کوئی حلف نہیں ہوتا اور یہ جو سارے جو مراحل ہیں یہ ابھی اس میں جو ہے وہ ڈسکشنز جاری ہے اور بہت جلدی بھی اگر یہ نافذ ہوا تو یہ فرسٹ جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو کو جا کے نافذ ہوگا تو یعنی جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو سے پہلے بیس سو پچیس سے پہلے جن لوگوں کی اپلیکیشنز جائیں گی سیٹیزنشپ کے لیے یا پرمنٹ ریزننس کے لیے انہیں لینگویج کی یا یہ جو کلچر کا ٹیسٹ ہے اس کی ان کو فکر نہیں ہونی چاہیے تب تک میرا نیخ خیال کہ یہ قانون نافذ ہو سکے گا تو اس میں کافی وقت لگے گا لیکن یہ دوسری یہ الگ بات ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اگر اس کی زبان آپ کو نہیں آتی اگر آپ اس کی کلچر کو نہیں سمجھ دے آپ ان کی جو ہے وہ سسٹم کو نہیں سمجھ دے تو آپ وہاں پہ کامیاب سیٹیزن کے طور پہ نہیں رہ سکتے تو یہ اپنے طور پہ کوشش ہونی چاہیے بہرحال جو لاہ ہے اس کو بننے میں ابھی وقت لگے گا اور لینگویج کے حوالے سے جو پرمنٹ ریزنس والے ہیں ان کا لاہ شاید تھوڑا ہے وہ پہلے آئے کیونکہ اس کی تک جو ہے وہ تجاویز جو ہے وہ آ جائیں گی لیکن ان میں کوئی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ کب تک ہوگا ابھی اس میں کافی وقت لگے گا اس لیے جو ہے وہ اس میں زیادہ جو لوگ جن لوگوں کے ابھی کیسز جو ہیں وہ پروسس میں ہیں میرا خیال ہے کہ ان پہ یہ چیز نافذ العمل نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ہی جن لوگوں کے پاس یہاں پہ پرسنل نمبر نہیں ہوتا کیونکہ سویڈن میں ہر جگہ جو ہے وہ آپ کا جو پرسنل نمبر ہے سوشل سیکیورٹی نمبر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ اپنے سمارٹ فون میں کمپیوٹرز میں جو ہے وہ بینک آئی ڈی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور تمام قسم کے ڈاکومنٹس کو اس سے سائن کرتے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ جب آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں جیسے ہیلتھ سینٹر ہے بینک ہے پوسٹ ہے یا کہیں اور بھی تو وہ آپ اس جب تک بینک آئی ڈی کو آپ استعمال نہ کریں آپ جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتے بلکہ بعض اوقات اگر آپ نے خریداری کرنی ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ تو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو پھر بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں مشکل یہ ہوتی تھی کہ جن لوگوں کے پاس کوارڈینیشن نمبر ہوتا تھا ان کو بینک آئی ڈی نہیں ملتی تھی یا ایون جو یہاں پہ غیر ملکی سفارتکار ہیں اور امبیسیز میں جو لوگ ہیں ان کے لئے مسئلہ تھا تو اب حکومت نے یہ مسئلہ حال کر دیا اب یہ جو ٹیکس آفیس ہے اس کو یہ آثورٹی دی گئی ہے کہ وہ جو بینک آئی ڈی ہے وہ ان لوگوں کو ایشو کر سکے اور جن لوگوں کے پاس کوارڈینیشن نمبر ہے ان کو فرسٹ سیپٹمبر اس سال ٹونٹی ٹونٹی تھی سے یہ جو ہے وہ اس کی سہولت ہوگی جبکہ جو غیر ملکی سفارت خانوں میں جو لوگ ملازم ہیں یا سفارتی عمل ہے ان کو ابھی جنوری ٹونٹی تھی سے ہی یہ سہولت حاصل ہو گئی ہے پھر آپ لوگوں نے میڈیا میں یہ بھی سنا ہوگا کہ جن لوگوں نے ورک اینڈ ریزیڈنس پرمٹ کو غلط استعمال کیا ہے جو ہے اس کے لئے پولیس کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ چھاپے مار کے ان کو چک کریں یا جن لوگوں نے کسی جگہ پہ ایڈریس نہیں دیا گیا تو وہاں پہ بھی جا کے وہ چک کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہے کہ حکومت نے یہ دسمبر میں اس حوالے سے جو ہے وہ تجویز دی ہے اور اس کے لئے مائیگریشن بورڈ کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کا جائزہ لے کہ اس پہ کس طرح سے عمل ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو ورک پرمٹ اور ریزڈنس پرمٹ دیا ہے لیکن وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے اور یا ایون جو سٹوڈنٹس ہیں اگر ان کو سٹڈی کے لئے ریزڈنس پرمٹ دیا گیا ہے لیکن اس کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ چیک کیا جائے تو ابھی مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ اس سال جون ٹونٹی تھری تک اس پہ جو ہے وہ تجاویز بنا کے حکومت کو دے گا اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل ہوگا تو ابھی فوری طور پہ یہ جو ہے کہ چھاپے مار کے چیک کیا جائے گا گروں میں آ جائیں گے یا ریزڈنس جن کے جن کو غلط استعمال کر رہے ہیں ان پہ کریک ڈاؤنس شروع ہو جائے گا ابھی جو ہے وہ عملی طور پہ اس پہ جو ہے وہ وقت لگے گا ابھی مائگریشن بورڈ اس کی تمام جو ہے وہ تفصیلات وہ حکومت کو دے گا پھر حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی کرے گی پھر نئی حکومت نے جو سب سے زیادہ جس چیز پہ امیگریشن کے حوالے سے وہ سخت پالیسی اپنا رہے ہیں وہ ہے اسائلم کے حوالے سے اور اس میں جب ان کا تھی دو ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس میں جو نسل پرست جماعت جو ہے وہ سویڈش ڈیموکریٹ وہ تو کہتے ہیں جی کہ زیرو امیگریشن ہونی چاہیے جو اسائلم کے حوالے سے ہے اور اس میں جو باقی جماعتیں وہ بھی ساتھ ہیں تو ایک تو انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ جو سویڈن لیتا تھا ریفیوجیز جو یونائٹڈ نیشنز جن کو ریفیوجیز ڈیکلیئر کرتی تھی تو وہ انہوں نے پانچ ہزار سے کم کر کے نو سو تک کر دیا تو یہ تو انہوں نے کر دیا دوسرا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسائلم کو ہم زیرو منیمم لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن اب یہ چونکہ سویڈن یورپی یونین کا رکن ہے تو یورپی یونین کے لاز کو ان کو فالو کرنا پڑے گا تو وہ کہتے ہیں جی کہ یورپی یونین کا جو منیمم لیول ہے ہم وہاں تک لے جائیں گے اور اس میں بلکہ یہ کریں گے کہ ہم جو لوگ اسائلم کے لیے سویڈن میں آئیں ان کو ہم ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھیں یا کوشش کریں کہ سویڈن کے باہر ہم وہ سینٹرز بنائیں جیسے ڈینمارک یا برطانیہ کے بارے میں اپنے خبریں سنی ہوگی لیکن پروائیڈڈ کہ وہ سویڈن کا جو لاؤ ہے وہ اجازت دے اور دوسرا یورپی یونین کا جو قانون ہے وہ اجازت دے تو یہ ابھی ساری تجاویز ہیں اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو اسائلم دیا جائے ان کی جو فیملی ری یونین ہے اس کو کم سے کم کیا جائے اس میں صرف ان کے اٹھارہ سال کے بچے یا ہسپنڈ وائف اس سے زیادہ ماں باپ یا اور باقی ریلیٹیوز اس میں بالکل نہ آئیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ والدین بھی جو ہے وہ ان کو بھی جب کسی کو اسائلم ملتا تھا تو وہ ان کو چھے مینے کے اندر اندر بلوا سکتا تھا اب اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو اسائلم دیا گیا ہے ریزیڈنس پر مٹ دیا گیا ہے لیکن اس نے غلط استعمال کیا ہے یا غلط معلومات کی بناء پہ نیشنیلٹی لیا ہے تو اس کو کینسل کیا جائے اور اسائلم کے لیے آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ پرمنٹ ریزیڈنس کی بجائے ٹیمپریری طور پر دیا جائے جب ان کے ملکوں میں حالات ٹھیک ہو جائیں تو ان کو واپس بیج دیا جائے تو سب سے زیادہ جو یہ جو حکومت ہے وہ سختی کرے گی وہ میرے خیال میں وہ ایک تو ورک پرمنٹ کیونہ نے سیلری بڑھائی ہے وہ کرے گی اور دوسرا جو ہے وہ نقصان ہوگا جو اسائلم کے لیے لوگ آتے تھے اس کے بعد آ جاتا ہے جی فیملی ری یونین جو لوگ شادی کر کے اپنے پارٹنر کو یا اپنے بچوں کو یہاں پہ بلاتے ہیں اس حوالے سے ابھی کوئی زیادہ تفصیلات نہیں آئیں ابھی جو اس وقت جو موجودہ ریکوائرمنٹ ہے یا جو موجودہ قانون ہے جس میں ظاہر ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو اگر بلا رہے ہیں تو آپ کے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے مناسب جگہ ہونی چاہیے اور آپ مالی طور پر جو ہے وہ مستحقم ہو آپ ان کے خلاجات پورے کر سکتے ہیں جو ریکوائرمنٹ آلیڈی ہیں ابھی وہی ہیں ابھی ان میں کوئی زیادہ شنید نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلیاں جو ہے وہ کی جارہی ہیں لیکن جو سیٹیزنشپ کا جو پیریرڈ تھا شہریت کے لیے جو انتظار کرنا پڑتا تھا پی آر کے بعد اس کو بڑھانے کی تجویز ہے اور ابھی پانچ سال کے بعد اگر کسی جو ہے وہ سیٹیزنشپ کے لیے لوگ اپلائی کر سکتے تھے لیکن وہ کوشش کر رہے کہ اس کو آٹھ سال کر دیا جائے مل جاتی تھی اب اس میں یہ کلیر نہیں ہے کہ کیا ان کو بھی آٹھ سال کے لیے کیا جائے گا یا ان کے لیے الگ ہوگا یا جن کے یہاں پہ سویڈش پارٹنر سے بچے ہیں ان کے لیے کتنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ پیریڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ ہے کہ نیشنیلٹی جن لوگوں کو دیں ان میں یہ دوسری یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ اپنی اور ان کے ساتھ جو ہیں ان کو جو ہے وہ معاشی طور پہ پال سکتے ہیں خود مختار ہیں ان کو حکومت سے سوشل سے کوئی امداد کی ضرورت تو نہیں پڑے گی لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی نہ آئیں تو ڈیڈ لائن ہے کہ اس میں کب تبدیلیاں کی جائیں گی اور اس کا پروسس کیا ہوگا اس حوالے سے ابھی بہت زیادہ بات نہیں ہوئی لیکن امکان یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی سکس تک اس کا جو ہے وہ مینڈٹ پیریڈ ہے تو یہ جو تمام چیزیں یہ کوشش کریں گے کہ تب تک جو ہے وہ ان پر عمل درامت کر دیں ان حالے سے قانون سازی کر دیں تاکہ وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نافذ ہو جائیں ایک تو یہ ہوگا کہ وہ جب اگلے الیکشن میں جائیں گے تو اپنے ووٹرز کو بتا سکیں گے کہ آپ نے ہمیں اس بنیاد پر ووٹ دیئے تھے اور دیکھیں جناب ہم نے چار سال میں یہ ساری جو ہے وہ چیزیں تبدیل کر دی ہیں اور دوسرا زائر ان کا منشور بھی ہے تو وہ اس پہ وہ عمل درامت کریں گے لیکن ابھی جو ہے وہ فیملی ری یونین کے حوالے سے اور جو ان کی ریکوائرمنٹس وغیرہ اور سیٹیزنشپ کا جو پیریڈ ہے اس کے حوالے سے ابھی حتمی طور پہ جو ہے وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں لیکن یہ ان کے تیدو اگریمنٹ میں چیز موجود ضرور ہے اسی طرح جو وزٹ ویزا ہے اس کی ریکوائرمنٹس میں بھی کوئی اس طرح سے تبدیلی نہیں وہ بالکل جیسے پہلے وزٹ ویزا کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی تھی وہ بالکل اسی طرح سے ہے اسی طرح جو بزنس ویزا تھا ان میں بھی اس طرح سے کوئی جو ہے وہ تبدیلیاں نہیں آئیں وہ اسی طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ اب بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور جبکہ سٹڈی ویزا جو ہے اس پہ کافی پچھلے دنوں ریپورٹس بھی آئی ہیں آپ کو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ اپنے سٹوڈنٹ ویزے کا غلط استعمال کر کے وہ یہاں پہ سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ طریقہ کار بھی تبدیل کار ہے جس میں ایک تو انگلیش لینگویج کا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی ہو سکتا ہے ایڈمیشنز کے لیے پھر مختلف یونیورسٹیز جو ہیں وہ انٹریویوز بھی کر سکتی ہیں پہلے سب کے انٹریویوز نہیں ہوتے تھے اور تیسہ جب ان کو ریزیڈنٹس پرمٹ یہاں پہ سٹڈی کا ملے گا تو وہ اس دران یہ بھی چیک ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں غلط اس کا استعمال نہ کیا جائے ابھی جو اس وقت قانون ہے وہ چل رہا ہے لیکن اس میں اگر تبدیلیاں آ جائیں گی تو پھر زہرے ان کو فالو کرنا پڑے گا تو سٹڈی ویزا کے حوالے سے جو تبدیلی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو ایک سٹوڈنٹ یہاں پہ سفیڈن میں تعلیم آسل کرنے کے لیے آتا تھا اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ وہ اس کے پاس جو ہے وہ کافی جو ہے وہ رقم موجود ہے اور کم از کم آٹھ ہزار چھے سو چورانوے سوڈش کرون مہانہ جو ایک لیمٹ تھی اتنی پیسے ہونے چاہیئے تھے اب اس کو اس سال یعنی جنوری ٹونٹی ٹونٹی تھی سے بڑھا دیا گیا ہے اب یہ جو ہے ایک سٹوڈنٹ کو ایک مہینے کا کم از کم نو ہزار چار سو پچاس سوڈش کرون جو ہے وہ اتنے اس کو بتانا پڑے گا کہ اس حساب سے میرے پاس پیسے ہیں اور اگر اس کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی پارٹنر بھی سوڈن میں آ رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ تین ہزار نو سو سنتیس سوڈش کرون ہے اور اگر ان کے ساتھ ان کا بچہ ہے تو دو ہزار تین سو باسٹھ سوڈش کرون ہونے چاہیئے تو یعنی یہ انہوں نے جو ریکوائرمنٹ تھی بینک گیرنٹی کہہ لیں جو فنڈز آپ کے پاس ہونے تھے اس کو انہوں نے تھوڑا سا بڑھا دیا ہے لیکن ابھی بھی جو سٹوڈنٹ ویزا کی باقی جو چیزیں تھی وہ اسی طرح سے چل رہی ہیں جیسے ایک سمیسٹر کے بعد لوگ کریٹ تھرٹی پاس کرنے کے بعد فریز کروا کے وہ لائن چینج کرتے ابھی تک ہے لیکن امکان یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان میں تبدیلیاں کی جائیں گی تو یہ امیگریشن کے حوالے سے لیٹسٹ جو صورتحال ہے اس وقت یعنی آج کی ڈیٹ میں گیارہ جنوری ٹونٹی ٹونٹی تھری کو وہ میں نے اس ویلاغ کی صورت میں اپنے کے زمین پیش کی ہے لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں جون جون نئے قوانین آئیں گے تجاویز آئیں گی تبدیلی آئیں گی وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیں گے اس کے لیے آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس چینل کو اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے جو کمنٹس کرتے ہیں میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی توجہ کی وجہ سے اور آپ لوگوں کی انکرڈمنٹ کی وجہ سے مجھے بھی موقع ملتا ہے کہ میں یہ تازہ ترین جو یہاں پر صورتحال ہے خبریں ہیں یعنی آئندہ کے حوالے سے چیزیں وہ آپ کو پیش کرتا رہتا ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ کا اس طرح سے اگر تابن جاری رہے گا تو آپ جو ہے وہ سویڈن کے ان تمام حالات سے جو ہے وہ بقائدگی سے اگاہ ہوتے رہیں گے اپنا خیر رکھئے گا اور مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ